نمسکار بہت سباگت ہے آپ کا اپنا ایم پی کیس بلٹن میں میں ہوں آپ کے ساتھ رتو گینوانی سب سے پہلے بات سفنی کی گووہ شتیا آروپیوں کا گھر ڈھایا گیا ہے آروپیوں کے مکانوں پر بلڈوزر چلا مکہ آروپی واحد خان کا مکان گرا دیا گیا دو آروپی شاداب ارفان پر بھی کاروائی ہوگی دونوں کے مکان کو بھی توڑا جائے گا ادھیکاری اور پولس بل موقع پر موجود ہیں مکان کو توڑننے کی کاروائی لگاتار جاری اور زدہ جانکاری کے لیے سہیوگی ازہر خان ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ازہر گوون شتیا ماملے میں بڑا ایکشن کل ہی سی ایم نے کہا تھا کہ کھڑی سے کھڑی کاروائی ان پر ہوگی اور آج ہم دیکھ بھی رہے ہیں بلڈوزر کی کاروائی دیکھ رہی تجی بلکل یہ سندیز دینے کے لیے کاروائی کی گئی ہے بلکل جلہ پشوشوں نے سکتی سے ایکشن لیا ہے اس پورے معاملے میں کئی نہ کہیں سی ایم مہنے یادہو کے ہستک شیف کے بعد یہ بڑی کاروائی لال آروپیوں کے لیے گرد کی گئی ہے آپ بتا دوں کہ جو مکہ آروپی واحد خان ہے جس کا گواری سکت مکان ہے اس پر بلڈوزر کی کاروائی کی جاری ہے اور پھولا پولیس محکمہ اور پرشاشنی کاملہ موقع پر موجود ہے جو ان دو آروپی ہیں ایرپان اور شاداب ان کے بھی مکان توڑنے کے کاروائی شروع کر دی گئی ہے اس پورے پرکرن کو لے کے کلیکٹر جو ابھی نواغت کلیکٹر جو سیونی میں پدستہب نہ ہوئی اس کے بعد تطکال انہوں نے ایکشن لیتے ہوئے اس پورے کاروائی کو انجام دیا اور موقع پر ہر ہی پولیس بل اور پرشاشنی کاملہ کاری کو تینات کیا گیا ہے اور سکتی سے یہ کاروائی تلال کی جاری ہے ٹھیک بہت بہت شکریہ جانکاری کو ساجہ کرنے کے لیے گوالیر میں ہنی ٹراب کا معاملہ سامنے آیا ٹریول ایجنسی سنچالک کی ایک مہیلہ کی دوستی ہوئی تھی بعد میں دونوں کی فون پر بات اور ملاقات ہونے لگی اس کے بعد مہیلہ نے ٹریول ایجنسی سنچالک کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا مہیلہ نے اپنے ساتھی چنٹو جات کے ساتھ مل کر دس لاکھ روپے کے ڈیماند کی اور مانگ پوری نہ کرنے پر دوش کرم کا کیس کرنے کی دھنکی تھی یہی نہیں تصویریں بھی وائرل کرنے کی دھنکی تھی پریشان ایکس آرمی مین نے اس کی شکایت تھانے میں کی پولس نے مہیلہ کا ریکارڈ کھنگالا تو پتا چلا کہ وہ چار ایف آئی آر گوالیر میں پہلے کرا چکی ہے چھڑ چھڑ اور دوش کرم کے کیس میں اس کا ساتھی چنٹو جات گوا بھی بنا ہے ایسے میں پولس مہیلہ اور اس کے ساتھی کی کلاش کر رہی ہے پولس کو ہنی ٹراب گینگ چلانے کا شک میکنی جانے کا شک اور تریوالس کے سانچالن کے دوران ایک مہیلہ سے جوے تریوالس گاڑی کے سمبند میں چرچہ ہوئی اور چرچہ کے بعد ان کا initiative پر جوے لگاتار چیٹنگ ہوتی رہی اس مہیلہ سے ماترہ برندوان کے نام پر اس نمے پہلے گاڑی بکری پہ suit اپنے مہیلہ سے چیٹنگ ہوگا ان کی دوستی ہوئی اور دوستی کے بعد وہ ایک دوار ملنے کے لیے مول لیا ہے ہوتل میں اور پرائیویڈ جگے گیا کہ اور زیادہ جانکاری کے لئے سہی ہوگی سوشیل کوشک ہمارے ساتھ جھڑ گئے ہیں سوشیل ہنی ٹرپ کے معاملے بھی رکھنے کا نام نہیں لے رہے ہیں ایک اور نیا معاملہ سامنے آیا ہے ٹریول ایجنسی سنچالخ بھی اس میں فسا ہے اور مہیلہ پر بھی کئی آروپ ہیں حالانکہ مہیلہ کئی ایف آئی آر پہلے بھی درج کرا چکی ہے کیا کہہ رہی ہے پولیس شروعاتی جانچ میں کیا کیا کچھ سامنے آ پایا ہے بلکل دیکھیں ایکس آرمی مین ہے ان کے لودھی جو ٹریول سنچالک کرتے ہیں وہ آلیر میں اور ایجنسی ٹریول سنچالن کے دوران ایک مہیلہ نے اسے دوستی کی تھی اور فون نمبر کا آدھان پدھان ہونے کے بعد ان دونوں کی بجبات چیت بھی ہوئی اور پھر ملنے کے لیے بھی یہ مہیلہ آئی اور اس کے بعد کچھ آپتی جنک فوٹو اس مہیلہ اور اس کے سیوڈیوں نے اس ایکس آرمی مین ٹریول سنچالک کے کھیچ لیتے اور انہی کے دم پر اس کو لگاتار دس لاکھ ایک روپے کے لیے بلیک میل کیا جا رہا تھا یہ خود اتنا ڈپریشن میں آ گیا تھا کہ سوسائیڈ کرنے کے حالت میں پہنچ گیا تھا حالانکہ پھر اس نے اپنی سمجھ سے پریوار والوں کو بتائی پریوار والوں کو مدد سے پھر پولیس میں اس معاملے کی شکایت کی گئی اور پولیس نے جب اس میں معاملہ درش کیا تو یہ مہیلہ اور اس کا ساتھی چنٹو جاٹ چنٹو جاٹ کو جب بلائے گیا تو چنٹو جاٹ خود پولیس کا گواہ بن گیا اور اس نے بھی اس مہیلہ کی کرتوٹ کی پول کھولی ہے دراصل یہ جو مہیلہ ہے پہلے بھی گوالر کے بجولی اور مونہ تھانے میں چھہر چھاڑ اور دوشکرم کی ایف آئی آر درج کرا چکی ہے اس کے علاوہ دو ان جگے بھی ایف آئی آر ہیں یعنی چار ایف آئی آر اس مہیلہ کے دوارہ دوشکرم اور چھہر چھاڑ سائیت اندھاراو میں اس نے الگ الگ لوگوں پر کرائی گئی ہے تو نشطی طور پر پولیس کو جو پرائیم بھی طور پر جان کر یا ملے اس کے مطابق یہ ہے کہ یہ مہیلہ ہنی ٹریپ گینگ کا سنچالن کرتی ہے اور اسی کے چلتے پولیس اب اس مہیلہ کی تلاش کر رہی ہے اس کے اور بھی سیوگی ہے ان کی بھی تلاش کر رہی ہے آپ کو بتا دے کہ گوالر میں اس سے پہلے بھی پچھلے مہینے بھیتر وار کی ہنی ٹریپ گینگ نے گوالر کے دال باجار کے 35 سال کے کاروباری کے ساتھ اسی طرح سے ہنی ٹریپ میں فسا کر بلیک میلنگ کی کوشش کی تھی اس سے لاکھ ڈیل لاکھ روپے لے بھی لیے تھے اور قریب 10-15 لاکھ روپے کے لیے اسے بلیک میل کیا جا رہا تھا اس میں بھی پولیس نے ایک ایسی ہی گینگ کو پکڑا تھا جس میں ایک سندگ دماغل مہیلہ پکڑا ہی تھی تو اب یہ جو ایک اور نیا معاملہ مرار تھانا شیطر میں آیا ہے ایک سارے بھی میں ان کے ساتھ ہنی ٹریپ میں فسا کر بلیک میلنگ کا تو اب پولیس اس میں بھی مہیلہ کی اور اس کی جو گینگ کے سیوگی ہے ان کی تلاش کر رہی نسچت طور پر پولیس کا کہنا ہے کہ چنتا جنک بات ہے کہ گوالر میں اس طرح کی ہنی ٹریپ گینگ جو ہے لوگوں کو شکار بنا رہی ہے پہلے ریکی کرتی ہے اور اس کے بعد جو دھناڑی لوگ ہوتے ہیں اکھیلے لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کو ہی جال میں فسا کر اس طرح سے بلیک میلنگ کا شکار بناتی ہے ٹھیک بہت بہت شکریہ فلال سوشیل جانکاری کو ساجہ کرنے کے لئے اندور کا ذکر کریں گے بیجی پی نیتا کے ہتیارے پولس گرفت میں آ چکے ہیں بھوپال سے دونوں کو گرفتار کیا گیا ارجن اور پیوش کو کرائیم برانچ نے پکڑا ہے دونوں کو اندور لے کر آئیے پولس بتا دے ارجن اور پیوش کے دونوں ہاتھ اور پیر ٹوٹے ملے ہیں ہاتھ اور پیر میں پٹی باندھی ہوئی ملی ہے اور لڑکھڑاتے ہوئی ملے ہیں دونوں حملہواروں کو پولس لے کر پہنچی اندور کنٹرول روم ہتیاروں کی ایکسکلوزف فوٹیج نیوزیٹین کے پاس ہے یہ تصویریں دیکھئے ان کو اندور پولس لے کر پہنچی اب اندور ان کے گرفتاری ہو چکی ہے ہاتھ پہ ٹوٹے ہوئے ان کے لڑکھڑاتے ہوئے نظر آئے حالانکہ اب گرفتاری ہوئی ہے اب کڑائی سے پوچھتا جبھی ہوگی ساتھی ساتھ خاری کاروائی کے بات جو کہی گئی ہے وہ بھی ہوگی بیجی پی نیتا کے یہ ہتیارے ہیں جن کی تلاش لگاتار جاری تھی اور اب جا کر کہ گرفت میں آئے ہیں اور جب گرفت میں آئے ہیں تو ان کی حالت دیکھئے کہ پہلے سے ہی حالت کیا تھی ہاتھ پہ ٹوٹے ہوئے ہیں لڑکھڑاتے ہوئے نظر آئے حالانکہ یہ ستتی کیسے ہے یہ تو بعد میں پتہ لگائی کہ پولس پر جو وشہ ہے کہ آخر ہتیار کی گئی کون کون اس میں شامل ہے کیا وجہ رہی کیا بباد رہے کون کون اس میں شامل ہے یہ سب ہی وہ پہلو ہیں جن پر ابھی سکتی کے ساتھ پوچھتا چھو گی اور اس کے بعد کڑی سے کڑی کاروائی ان آروپیوں کے اوپر ہوگی آج ماتھورا کے برج میں سنتوں مہنتوں دھرمیچاریوں کی مہا پنچایت ہو رہی ہے یہ مہا پنچایت کتھاوچک پردیپ مشرا کے خلاف بلائی گئی ہے برسانہ میں رمیش بابا کے رس منڈپ گی برون میں یہ مہا پنچایت آیوجیت کی گئی کتھاوچک پردیپ مشرا کے رادہ رانی کے جنم کو لے کر اور ان کے رہنے کی جگہ پر ایک بیان دیا تھا جس پر ویباد کھڑا ہوا اور ماتھورا کے سنت ان کے بیان سے ناراض ہو گئے سنتوں مہنتوں دھرمیچاریوں نے اس ماملے پر سس پی سے اف آئی آر درچ کرنی کی مانگ بھی کی ہے تو وہیں پریمانند مہاراج نے بھی کتھاوچک پردیپ مشرا کو نصیحت دی تھی اور بہت ناراض کی ظاہر کی تھی حالاکہ پریمانند مہاراج اور پردیپ مشرا کے بیچ بیجے پی نیتا کیلاش مجھے ورگیہ نے فون پر صلاح کر آ دی تھی جس کے بعد پریمانند مہاراج پر بھی برچ کے سنتوں میں آکروش ہے سنتوں کا اعلان ہے کہ پردیپ مشرا برسانہ آ کر مافی مانگے تب ویروت ختم ہوگا اس کے علاوہ برچ کے دھرمачاریوں نے پردیپ مشرا کو شاسترات کرنے کی بھی چنوٹی دی ہے حالاکہ اس مہا پنچائت چرچہ کے بعد دھرمачاری سنت مہنت مہامر لیشور پردیپ مشرا کو دنڈ سنا سکتے ہیں کتھا واشک پنڈت پردیپ مشرا کے رادھارانی ویواد میں انہوں نے اب گرو ساندھی پنی کے ونشرج روپم ویاز بھی کوت پڑے ہیں انہوں نے پنڈت مشرا سے ناک رگڑ کر مافی مانگنے کی مانگ کی انہوں نے کہا کہ اگر مشرا نے مت بڑا جا کر پریمانند مہاراج جی سے مافی نہیں مانگی تو وہ اپنے ویدوت پرشت سے بات کر کوٹ جائیں گے گاسپیٹ کا جو اپمان ان کے دوارہ کیا جارہا ہے ناک رگڑ رگڑ کے ان کو چوراسی کوس کی یاترہ کرنا چاہیے شماپ مارتی اور ماننی پوچھ پریمانند مہاراج کے ان کو چرنوں میں گرنا چاہیے اور ان کے شماپ مانگنا چاہیے تاکہ ان سے یہ اپرات جو ہوا ہے وہ بھوشی میں کوئی نہیں کرے ریونیو اسپیکٹر اور پٹواری کے ساتھ مارپیٹ ہوئی ہے ڈبرا میں دونوں کے ساتھ مارپیٹ کی گئی کھیت کے سیمانکن کے دوران یہ ویواد ہوا بیتر وار تھانے کے جترتی گھانف کی گھٹنا ہے زمین کو لے کر دو سماج میں ویواد ہوا تھا سیمانکن سے ناراض ایک گھٹ نے مارپیٹ شروع کر دی بیتر وار تھانے میں آرائی اور پٹواری نے شکایت کی ہے تو آرائی اور پٹواری کے ساتھ یہ مارپیٹ کی تصویریں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ مارپیٹ کی گئی ایکسکلوزف تصویریں کوالیر سے سامنے آئی ہیں اور یہ دوروں کے ساتھ مارپیٹ کھیت کے سیمانکن کے دوران یہ ویواد پورا شروع ہوا جو مارپیٹ میں تبدیل ہو گیا شیفپوری میں بدماش کی گھولی باری میں گھائل ہوا ہے سرافہ ویفسائی کی جہانسی میں لاج کے دوران موت ہو گئی دوسری طرف خانیہ دھانا پولس نے آروپی کو گرفتار کیا معاملہ خانیہ دھانا شیطر کا ہے جہاں رویوار کی دو پہر آروپی نے سرافہ ویاپاری دھرمیندرہ سونی کو مڈیا تالاپ کے پاس گولی ماری دھرمیندرہ سونی کی حالت کمبھیر دیکھتے ہوئے انہیں اسپطال میں بھرتی کرا گیا جہانسی میں قریب دس گھنٹے الاج چلنے کے بعد ان کی موت ہو گئی اس بیچ خانیہ دھانا پولس نے گولی مارنے والے روہت کیوٹ کی سسورال سے گرفتاری کی ہے گوالیر میں سڑک پر آ جا رہے لوگوں کو دو بدماش تھپڑ جڑ رہے تھے بائک پر سوار دونوں بدماش جب فول باک چوپاٹی علاقے میں پہنچے اور ایک یوک کو تھپڑ مارا تو گصہ اے لوگوں نے گھر لیا بدماش بائک سے گھر پڑے پھر دونوں کو باندھ کر لوگوں نے خوب پیٹا لوگوں نے بعد میں بدماشوں کو بلس کی حوالے کر دیا مار پیٹ کا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل پو رہا مار پیٹا کے پر پر ایک ویڈیو سوشل میڈیا کھانی کچھ لوگوں کو ابھی انہیں شندک بھی کیا ہے لگاتار چوپاٹی کے آنس پاس انسا مومنٹ پیتا ہے اور آم جنوں کو پرہشان کریں لگاتار پیٹول لیں کے ماندر سے بڑھوانی میں پول پر واہن فس گیا ہے کرمچاری اور بچے اس میں سوار تھے پولیا پر اچانک سے پانی بڑھ گیا کرمچاری بچوں کو سکون چھوڑنے جا رہا تھا گراملوں کی مدد سے سبھی کو سرکشت بہار نکال لیا گیا پارٹی میں پولیا پار کرتے سمائے واہن فس گیا تھا خرگون کے سگاو اور آسپاس کے علاقے میں دیر رات جم کر بارش ہوئی بارش کے بعد بیراد ندی کا جلستر کافی بڑھ گیا اور اس وجہ سے ندی میں بڑی سنکھیا میں مچھلی پکڑنے والے پہنچ گئے لوگوں نے یہاں سے خریب چار سے پانچ پوٹل مچھلی پکڑی مچھلی پکڑنے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا تھا ڈیسی سے پیوٹیں ڈیسی سے پہلی رہا تھا ڈیسی سے آئی ڈیسی سے معلوم میڈے ڈیسی سے معلوم میڈے ڈیسی سے معلوم میڈے پولس کی معنی تو باسا تارکھیڑا قصبے میں ہومگارٹ سانک اور اس کے دو بیٹوں کی ہتیاز زمین کی رنجش میں ہوئی خلاصہ ہوا کہ ایک ہی خاندان کے دو پخشوں میں زمین کی رنجش تھی معاملے میں رازی نامہ ہونے والا تھا لیکن اس سے پہلے ہی ہومگارٹ سانک کی دھار دھار ہتھیار سے گلہ کار کر جبکہ اس کے دو بیٹوں کو بیچ سڑک گولی مار دی گئی پولس کی معنی تو راجہ وشف کرما نام کے ایک آروپی کے ساتھ ایک مہینہ پہلے مرتکوں نے مارپید کی تھی فلحال پولس آروپیوں کی گرفتاری کے لیے زلے بھر میں ناکہ بندی کر رہی ہے سائیبر سیل کو ایکٹیو بھی کیا گیا اور بات بیٹول کی جہاں ایک مہیلہ سرپنچ وہ کر دکھائی جسے پولس نے بھی نہیں کیا وہ ایک بچی کے لیے فرشتہ بنی دراصل مہدہ تھانا شیطر کی رہنے والی ایک آدیواسی مہیلہ کو آکولہ کے یوک نے مجدوری کروانے کا جھانسہ دے کر اگوا کر لیا کچھ دن آبالک کو مہراشتر کے آکولہ میں رکھا پھر اسے ہیدراباد لے کر چلے گیا وہاں اس کے ساتھ شیاررک شوشن بھی کیا جب پولس میں اس کی شکایت ہوئی تو پولس نے کاروائی کرنے سے انکار کر دیا جس کے بعد گھانف کی مہیلہ سرپنچ بچی کو چھوڑانے کے لیے خود ہیدراباد پہنچی خود کو ایم پی پولس بتا کر لڑکی کو واپس بیتول لی آئی اتنا ہی نہیں اس نے آروپی اسمائل کو بھی پولس کے ہاتھوں گرفتار کروایا اب مہیلہ سرپنچ کی بہدوری کی چرچہ گھانف میں ہو رہی ہے قریباً لگ بگ ایک مہا پورک کام کے اس کو چھاسا دیا گیا اور اس کو کسی موسیم یورک کے دورہ اکولا مہراش پس کے بعد اس کو ہیدراباد لے جایا گیا ابھی پرٹن تیسٹیا اس نے بالاتکار اور انیدھاراوں میں اپنات پنجیلت کیا گیا باگی ویدھائکوں کو لے کر کانگرس مورچہ کھولے گی اس سے لے کر ویدھان سبھا ادھیاکش ناریندر سنگھ تومر کو نیتا پرتیپک شومنگ سنگار پتھر لکھیں گے اور ویدھائکوں کی صدرستہ رد کرنی کی مانگ کریں گے باگی ویدھائکوں کو لے کر پرمان اور نیموں کا بھی کانگرس حوالہ دے گی یہی نہیں ویدھان سبھا میں کانگرس باگی ویدھائکوں کو اپنے ساتھ نہیں بٹھائے گی رام، نیواز، راوت اور نرملا سپیوزی لکھ سبھا چناف کے دوران کانگرس چھوڑ دی تھی اور بیجی پی کی صدرستہ لی تھی دونوں ویدھائکوں نے اب تک ویدھائک پت سے استفاہ نہیں دیا ایسے میں کانگرس کی مانگ ہے کہ ویدھائکوں کی صدرستہ کو ویدھان سبھا ادھیاکش رد کریں ادھر کانگرس نے بیجی پی پر سویدھا کی راجنیتی کرنے کے بھی آروپ لگائے دیکھیں ایک دیش ایک نشان ایک دیش ایک چناؤں کی بھکالات کرنے والی بھارتی انتہ پارٹی اور اسی کے جو ویدھان سبھا ادھیاکش میں نسپکش پتھ مانتا ہوں لیکن پھر بھی ان کو اس سنگیان میں لینا چاہیے تھا کہ جب آپ نے ایک ویدھائک کمریسہ کا اسطیفہ منجور کر لیا ہے وہ چناؤں بھی ہونے والا ہے تو وہیں دز وارہ پندین کے انتر سے دو ویدھائکوں نے کانگے چھوڑی بھاچپا کا دامن تھاما اب تک آپ نے ان کی سرستہ شن کیوں نہیں کی یہ جواب ویدھان سبھا ادش کو دینا ہے ادھر رام ڈیواز راوت نے اسطیفے کو لے کر کہا کہ جب سمائے آئے گا تب وہ اسطیفہ دیں گے اسی کے ساتھ ہی ویدھائک نے کانگرس پر جم کر پرہاد کیا ان کا کہنا تھا کہ کانگرس میں پیسے لے کر ٹکٹ دیے جاتے ہیں وہ یہی نہیں رکیے انہوں نے کہا کہ کانگرس نے ایسے ویختی کو ٹکٹ دیا جس نے میرے خلاف نہ کیول پرچار کیا بلکہ بھوٹ بھی کیپچر کیے رام ڈیواز راوت نے کانگرس کی سنوائی نہ ہونے کے آروپ لگائے ساتھ ہی ملتہ پرتیپکش نہ بنایا جانے کی بھی بات کہی ان کا کہنا تھا کہ دو تین موقع آئے تھے لیکن تب بھی سی ایل کی لیڈر نہیں بنایا گیا ایسے ویڈر کی تکڑی پرچار کی بات گیا ایا تو ستح دے جانے ہم کو بہریں آپ پیارہ هاں ہیں کہ پڑھان ساتھ باب جک سے آپ کی بڑھا معاملے کو بولیں گے اور یہ بولیں گے کیٹھ سے اس نے کہنا چاہیے اوڈ anschو examined اس نے جو بھی کرنا ہے منہ کس نے کیا لے sir کانگریس سے کچھ ناراجگی رہی کونگریس نے ہماری لگاتار یہ تو آپ بھی دیکھتے ہو کہ ہاؤس میں چلا تھا تھا پوری طرح سے پچھلے اٹھارہ سالوں سے ہاؤس چلانے کے بعد بھی پہلے ہی بات آئی تھی دو تین بار محکے آئے سی ایل پی لیڈر بننا چاہیے نہیں بنایا چلو ہمارے وجہ کوئی دوسرا بنایا ہمارے براور کا بنایا تو کوئی دکھت نہیں تھی جونیئر کو تم سی ایل پی لیڈر بنا رہے پیسا سے تم ٹکٹ دے رہے ٹکٹ ایسے آدمی کو دے رہے ہو کہ جس نے میرے خلاف ترچار کیا چھترپور میں پندیت دھریندر اور شاستری کے بھائی پر دھوخہ دھڑی کے آروپ لگے ہیں راجستان کی ایک مہیلا نے ڈپینڈر مہاراج پر پچپن لاکھ ہڑپنی کے آروپ لگائے مہیلا کا کہنا ہے کہ بھاگیشور دھا میں زمین لینے کے لیے راشی دی تھی لیکن زمین نہیں ملے پیڑت مہیلا نے اسے لے کر ایس پی سے شکایت بھی کی ہے چیت میں دے دو کیس میں دے دو کیسا بھی پیمنٹ دے دو تو آپ کو کوئی تکلیم نہیں آئے گی کوئی پروبلم نہیں ہوگی آپ کیا کر رہے ہیں وہاں وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو تم نے پیسے دیے وہ ہمیں معلوم نہیں تم نے ہمارے منیم کو دیے تو تم جانو اور منیم جانو پیسہ دینے کے بارے آپ کو جمین ملی کیا نہیں ملی کیا نہ تو جمین دیا ہے نہ مجھے کبجہ دیا ہے نہ اس کا پکری رشتی دیا دو رشتی کر کے دے دی میرے کو ایک پلٹ مانگا تھا اگر تلابیں پوستٹ ترپورا رائیفلز کی جوان بھیرو سنگھ بھابر کے پریجن پریشان ہے نو جون کو بھورے سنگھ